تو آپ کو بتائیں کہ الویدہ یورپی یونین برطانیہ کے راستے اب جدا ہو گئے سینٹالیس سال بعد برطانیہ آج یورپی یونین سے نکل جائے گا برسلز میں اہم امارتیں برکی کمکموں سے روشن کر دی گئیں جبکہ بریکزٹ کے مخالفین نے رات گئے لندن میں مظاہرہ کیا اور یورپی یونین کی حق میں نارے بھی لگائے برطانیہ سینٹالیس سال بعد جورپی یونین سے باہر نکل جائے گا مقامی وقت کے مطابق گیارہ بجے شب یعنی پاکستان میں ہفتے کے صبح چار بجے برطانیہ جورپی یونین سے نکل جائے گا جورپی یونین سے علیتگی کا عمل ایک ہی لمحے میں مکمل نہیں ہو سکے گا برطانیہ ایک قبولی دور میں داخل ہو جائے گا جس کا اقتطام 31 دسمبر کو ہوگا ان گیارہ ماہ تک برطانیہ میں جورپی قوانین لاغو رہیں گے اور لوگوں کی آزادانہ نکل و حرکت بھی ممکن ہو سکے گی اس دوران برطانیہ مستقبل میں جورپی یونین سے تعلق کے بارے میں امور تیہ کرے گا بوریس ٹونسن کی یہ بھی کوشش ہے کہ اسی دوران جاپان اور امریکہ سے تجارتی معاہدے کر لیے جائیں تاکہ معیشت کو مضبوط بنایا جائے برطانیہ میں جوری حکومت کے زیادہ تر عراقین بریکزٹ کے ہاں بھی ہیں جبکہ اپوزیشن لیبر پارٹی اس بارے میں منقسم ہے تیسری بڑی جماعت سکارٹش ریشنل پارٹی بریکزٹ کے جو اکثر مخالف ہے اور اب وہ برطانیہ سے علیتگی کے لیے اسی حصال ریفرینڈم کرانا چاہتی ہے برطانیہ کی جورپی جونین سے علیتگی کے موقع پر برسلز میں اہم امارتیں برکی کمکموں سے روشن کر دے گئیں اہم اقامات کو برطانیہ کے قومی پرچم کے رنگوں سے منور کر دیا گیا مختلف وقامات پر کانسٹرز کا بے احتمام کیا گیا ہے جن میں گیت گا کر برطانیہ اور جورپی جونین کے سنتالیس سال کے رشتے کو قراج تحسین پیش کیا گیا ہے دوسری جانے بریکزٹ کے مخالفین نے رات گئے لندن میں مظاہرہ کیا اور جورپی جونین کے حق منارے لگائے برطانیہ نے 1973 میں جورپی جونین میں شمولیت اختیار کی تھی اور سن 1974 میں اسے ریفرینڈم کے ذریعے قانونی حیثت دی گئی تھی جورپی جونین سے برطانیہ کی علیتگی خود برطانیہ کے لئے بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہے بریکزٹ کی قیمت کے طور پر برطانیہ کی حکمران پاتھی نے اپنے دو مزرع آزم کی قربانی دی اب سکارٹ لینڈ اور آئیلینڈ کے علیتگی کے خدشات کا بھی سامنا ہے